جو تکلیف بھوک اور پیاس کی اسکول آتے جاتے ہوئے یہ ننے معصوم بچے برداشت کر رہے ہیں اگر مجھ جیسے صحت مند اور تندرست و طوانہ لوگ روزہ چھوڑتے ہیں تو ایمان کا تو سوال چھوڑیے بے شرمی کی آخری حد پہ ہیں یہ لوگ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو اللہ برکاتہ این الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئة اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحديث كتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ محترم بھائیو اور پردنشین خواتین اسلام سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہئے کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایک اور مرتبے ماہ رمضان کی بہاریں دکھائی ہیں اور اس کے دو عشرے ہم نے مکمل کیا ہے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان دو عشروں کی قدر کی بیس روزے رکھے تراوی پڑھی اور ماہ رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کی یہ بڑے خوش نصیب ہیں وہ بڑے بدنصیب ہیں اور بے شرم ہیں وہ لوگ جو صحت اور تندرستی کی دولت رکھتے ہوئے بھی روزہ خوری کے شکار ہیں اور روزہ خوری کے شکار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نہیں رکھتے ہیں ماہ رمضان میں روزے کی عبادت ایک ایسی عبادت ہے امت مسلمہ کے ننے بچے معصوم بچے جن کی عمریں پان چھ سات آٹھ سال سے زائد کی نہیں ہوتی ہیں ایسے سخت گرمی کے موسم میں یہ ننے معصوم بچے جو اسکول بھی جایا کرتے ہیں گرمی میں اللہ کی خاطر روزہ رکھ کر بھوکے اور پیاسے رہ کر خوش ہوتے ہیں جو تکلیف بھوک اور پیاس کی اسکول آتے جاتے ہوئے یہ ننے معصوم بچے برداشت کر رہے ہیں اگر مجھ زیسے صحت مند اور تندرست و طوانہ لوگ روزہ چھوڑتے ہیں تو ایمان کا تو سوال چھوڑیے بے شرمی کی آخری حد پہ ہیں یہ لوگ اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے روزے کے وقت ایک شخص کو نشے میں دیکھا تو کوڑا نکالا اور کوڑا نکال کے ایک ضرب لگائی اور کہا کہ شرم کر وصبیان انا سیام آج مدینہ کے بچہ بچہ روزے سے ہے اور ایسے دن بھی تونشے میں کوڑا لگا کے حضرت عمر نے کہا کہ شرم کرو تو میرے حال ماہ رمضان کی دو عشرے گزر چکے اور شکر ہے رب العالمین کا کہ ہم ابھی اس تیسرے عشرے میں ہم سب داخل ہوئے ہیں الحمدللہ تیسرا عشرہ یہ ایسی فضیلت والا عشرہ ہے کہ جس کے دل میں بھی اللہ پر ایمان ہے اور اللہ سے گہرا تعلق ہے وہ اس عشرے کی آمد پر ایک عجیب روحانی مسررت محسوس کرے گا کیونکہ اللہ رب العزت نے اس عشرے میں ایسی فضیلتیں رکھی ہیں اللہ کی حکمت اور اس کی مشیعت کہ اللہ نے اس عمت کی عمریں کم کر دی عمتِ محمدیہ سے پہلے گزرے ہوئے لوگ لمبی لمبی عمریں پائے ہوئے بہت جیتے تھے وہ سیکڑوں سال عمر ہوا کرتی تھی اور جتنا پیچھے جائیں گے آپ سیکڑوں نہیں ہزار سال سے بھی زائد عمر ہوا کرتی تھی قرآن مجید حضرتِ نوح علیہ السلام کے سلسلے میں کہتا ہے کہ ان کی تبلیغ کی عمر نو سو پچاس سال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قُومِهِ فَلَبِسَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِنَ آمَا ان کی تبلیغ کی عمر نو سو پچاس سات تو ان کی عمر کیا ہوگی پچھلی عمتوں کی عمریں زیادہ اللہ رب العزت نے اس عمت کے حق میں کم عمروں کا فیصلہ کیا کتنی ہے اس عمت کی عمر عوصت عمر بتائی گئی کہ ساٹھ سے ستر سال ساٹھ سے ستر سال آپ نے کہا اعمار امتی ما بین ستین الہ سبائین کہ میری عمت کی میجارٹی ساٹھ اور ستر سال کے درمیان انتقال کرے گی وَقَلِيلٌ مَنْ يُجَاوِزُهُ اور ستر کراس کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے تو ہماری عمر مان کے چلو ساٹھ سال پینسٹھ سال ستر سال اور ویسے آج دیکھ رہے ہیں آپ حادثات کا زمانہ ہے ساٹھ سال کو بھی پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ہے نوجوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں کیا کیا ہو رہا ہے دنیا کتنی بدل گئی ہے بہرحال ساٹھ سال اس عمت کی عمر کا اوسط ہے اچھا یہ ساٹھ سال بھی اس دور میں یہ کیسے دوریں جانتے ہیں یہ وہ دور ہے جس کو احادیث میں تقارب زمان کا دور کہا گیا ہے تقارب زمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت سے پہلے وقت کی برکت ختم ہو جائے گی وقت میں برکت نہیں رہے گی سال گزریں گے مہینوں کی مانین سال پورا ہوا ہے لگتا ہے جیسے ہم نے ایک مہینہ پورا کیا ہو سال مہینوں کی مانین گزریں گے مہینے ہفتوں کی مانین گزریں گے ہفتے دنوں کی مانین گزریں گے دن گھڑیوں کی مانین گزریں گے گھڑیاں لمحوں کی مانین گزریں گی یہ حدیثوں میں فرمایا گیا سوچو کہ ساٹھ سال کی زندگی اور تقارب سمان کے اس دور میں وقت کی بے ورکتی کے اس دور میں وہ تو پلک جھپکنے کی دیر میں گزر جائے گی پچھلی امتیں ہزار ہزار سال جیتی رہی اور یہ امت ساٹھ سال جیے گی اس امت کے افراد اور یہ فضیلت والی امت ہے خیر امت ہے اور آپ نے کہا کہ اللہ نے من حیث الامت اس امت کو اور ساری امتوں میں فضیلت دیے تو پھر یہاں توازن اور بیلنس نہیں رہا نا جو ہزار سال جیا وہ ہزار سال عبادت کیا اور جو ساٹھ سال جیا وہ صرف ساٹھ سال عبادت کیا ساٹھ سال کی عبادت ہزار سال کی عبادت کا مقابلہ کہاں سے کر پائے گی اس طرح سوال پیدا ہوتا کہ امت محمدیہ جو خیر الامم ہے افضل الامم ہے وہ پچھلی امتوں کے افراد کا مقابل آخر کیسے کر پائے گی کہ اس امت کے امتی اللہ کی عبادت چالیس سال کی ہیں پچاس سال کی ہیں ساٹھ سال کی ہیں اور اس سے پہلے گزری امتیں اس سے پہلے گزری امتوں کے افراد وہ تو سیکڑوں سال عبادت کی ہیں ہزاروں سال عبادت کی ہیں اللہ رب العزت نے یہ سوال ہی نہ آنے پائے اور امت محمدیہ کے افراد کا خسارہ نہ ہونے پائے اس کے لئے شریعت نے یہ آفر دے دیا ہم سب کو جسے ہم شب قدر کا آفر کہتا ہے عمریں تو تمہاری ساٹھ سال کی ہیں پچاس سال کی ہیں ستر سال کی ہیں مگر تمہاری زندگی میں ہر سال یہ کیسی رات لوٹ کر آئے گی ہر سال آئے گی تمہاری زندگی میں کہ اگر اس ایک رات تم عبادت کر لوگے تو میں اسی پر تین سال کی عبادت کا عجر و ثواب لکھوں گا تمہارے ہاتھ میں لیلت القدر خیر من الف شہ اگر آپ نے شب قدر کا قیام کر لیا شب قدر کی تراوی پڑی تو سمجھو کہ آپ نے اسی پر تین سال کے قیام کا عجر و ثواب پایا اگر آپ نے شب قدر میں قرآن مجید کی تلاوت کر لی سمجھو کہ آپ نے اسی پر تین سال سے زائد تلاوت کرنے کا عجر و ثواب پایا اگر آپ نے شب قدر میں ذکر کر لیا تو سمجھو کہ تیراسی سال ذکر کرنے کا عجر و ثواب پایا اگر آپ نے شب قدر میں دعائیں کر لی اللہ سے مناجات کر لی تو سمجھو کہ آپ کو تیراسی سال اللہ سے مانگنے اور مناجات کرنے کا شرف حاصل ہوا یہ مطلب ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر خیر من الف شہر کا یہ مطلب ہے اگر آپ یہ دس راتیں بھی جاگ جائیں گے یہ رات کہیں نہیں جائے گی یہ دس راتوں کی بھی آپ خدر کریں گے یہ فضیلت کہیں نہیں جائے گی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی شب قدر کی اس برکت سے مالا مال فرمائے اللہ اس کی برکتوں سے ہم میں سے کسی کو محروم نہ رکھے اللہم میں حمیم حضرات یہ میری گفتگو کی تمہید تھی آج میں آپ کے سامنے ایک گفتگو کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے اس حدیث کی میں مختصر سے تشریح کر کے اپنی گفتگو کو انشاءاللہ سمیٹنے کی کوشش کروں گا حدیث صحیح مسلم کی ہے اور حدیث کے راوی حضرت سحیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سحیب بن سنان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے اور بڑی عظیم حدیث ہے اس حدیث میں بڑا پیغام ہے ہمارے لیے آپ کے لیے اور ہر صاحب ایمان کے لیے ہر مسلمان کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اجبن لعمر المومن مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے ان امرہو کلہو لہو خیر مومن کے ساتھ اس زندگی میں جو بھی ہوتا ہے انجام کے اعتبار سے اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے کہا کیسے اگر اسے خوشیاں ملتی ہیں نعمتیں ملتی ہیں راہتیں ملتی ہیں آسانیاں ملتی ہیں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ شکر ادا کرنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے اور اگر اسے تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں آزمائشیں اس کی زندگی میں آتی ہیں ناغوار حادثات اس پہ گزرتے ہیں تو صبر کرتا ہے فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ اور یہ صبر کرنا اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے بھائیو اس حدیث کو سمجھنے کی ضرورت ہے پیارے نبی نے اس حدیث میں یہ بتایا ہے کہ زندگی میں دو امتحان ہیں ایک امتحان شکر ہے اور ایک امتحان صبر ہے زندگی خود امتحان ہے اور اس میں اللہ جو ہمارا امتحان لے رہا ہے کہا کہ اللہ بعض بندوں کو امتحان شکر سے گزارتا ہے اور بعض بندوں کو اللہ امتحان صبر سے گزارتا ہے اگر زندگی میں آپ کو خوشیاں ملی ہیں صحت ملی ہوئی ہے مال ملا ہوا ہے اچھا خاندان ملا ہوا ہے عزت ملی ہوئی ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل لہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے آپ کا انتخاب امتحان شکر کیلئے کیا ہے اللہ آپ کو نواز کر آپ کا امتحان لے رہا ہے کہ میں نے اپنے بندے پر جو انعام کیا ہے یہ بندہ کہاں تک میری شکر گزاری کرتا ہے اور اگر مسئیبتیں ہیں آپ کی زندگی میں بیماریاں ہیں فقر و فاقہ ہیں بزنس کا نقصان ہے رنج و غم ہیں خاندان کے ٹنشن ہیں اختلافات ہیں جھگڑے ہیں فلا ہیں فلا ہیں سمجھ جاؤ کہ اللہ نے آپ کا انتخاب امتحان صبر کیلئے کیا ہے آپ کسی بھی انسان کی زندگی کو ان دو امتحانات سے خالی نہیں پائیں گے ہم میں سے کوئی امتحان شکر سے گزر رہا ہے اور ہم میں سے کوئی امتحان صبر سے گزر رہا ہے اور ہم میں میجارٹی ان لوگوں کی ہے جن کی زندگی میں بیک وقت دونوں امتحان چل رہا ہے دونوں امتحان کیسے بھائی مال کے اعتبار سے آپ امتحان شکر سے گزر رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے مال سے نوازا ہے اچھا بزنس ہے کاروبار ہے بنگلے ہیں جائداد ہے تو مال کے معاملے میں اللہ آپ کو انتحان شکر سے گزر رہا ہے لیکن وہی صحت کے معاملے میں اللہ آپ کو انتحان صبر سے گزر رہا ہوگا مال موجود ہے دولت موجود ہے جائداد موجود ہے پر امراض ہیں بیماریاں ہیں آپ بیمار ہیں یا آپ کو سہت ہے تو گھر میں بیوی بیمار ہیں یا آپ میاں بیوی سہت من ہے تو اولاد میں سے کوئی بیمار ہے رب العزت ہم میں سے بہت ساروں کی زندگیوں میں بے ایک وقت یہ دونوں انتحانات اس نے رکھے ہیں انتحان شکر بھی اور انتحان صبر بھی اب وہ اس کی حکمت ہے اس کی چاہت ہے اس کی مشیعت ہے کہ کس کا انتخاب امتحان شکر کے لیے کرے اور کس کا انتخاب امتحان صبر کے لیے کرے بندے کو بس اس کے فیصلوں سے راضی رہنا ہے وہ جس امتحان کے لیے ہمارا سیلیکشن کرے ہمیں تو بس اس سے راضی رہنا ہے آپ دیکھیں گے انبیاء ورسول علیہم السلام جو اللہ کے محبوب بندے تھے اللہ کے برگزدہ بندے تھے انبیاء ورسول علیہم السلام میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے بعض پیغمبروں کا انتخاب امتحان شکر کے لیے کیا اور وہی بعض پیغمبروں کا انتخاب اللہ نے امتحان صبر کے لیے کیا کئی پیغمبر ایسے ہیں جن کی زندگیاں شکر گزاری کا پیغام دیتی ہیں کہ اللہ کی شکر گزاری کیسے ہوتی ہے اور کئی پیغمبر ایسے ہیں جن کی زندگیاں صبر کا پیغام دیتی ہیں کہ صبر کیسے ہوتا ہے امتحان شکر کی اگر بات کریں انبیاء ورسول علیہم السلام میں حضرت دعود علیہ السلام اور ان کے فرزن خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام یہ وہ انبیاء ہیں یہ وہ رسول ہیں جنہیں اللہ نے امتحان شکر کے لیے چن لیا اور اسی لئے اللہ نے انہیں دیا نوازا بہت کچھ دیا نبوت بھی ملی رسالت بھی ملی خلافت بھی ملی حکومت بھی ملی تخت بھی ملا علوم فنون ملے کتنے علوم فنون اور کیسی قابلیتیں کیسی صلاحیتیں دعود علیہ السلام کے لیے اللہ نے لوہا نرم کر دیا تھا قرآن کہتا ہے اور احادیث سے پتا چلتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں سب سے پہلے دعود علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہے جنہوں نے حلقے دار ذرہ بنائی لوہے کو اللہ نے ان کے لیے نرم کیا تھا تو ذرہ جو جنگی لباس ہے ان سے پہلے وہ لباس بنتا تھا مگر اس میں حلقے نہیں ہوتے تھے جس کی وجہ سے وہ پہن کر آدمی کمفورٹ نہیں رہ سکتا تھا دعود علیہ السلام وہ پہلی ہستی ہے تاریخ میں کہ اللہ نے ان کے لیے جو لوہے کو نرم کیا تھا اس کی بدولت انہوں نے حلقے دار ذرہ بنائی زنجیروں والی جسے پہن کر ایک انسان ایک دن کمفورٹ ہو سکتا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے تانبے کا چشمہ بہا دیا سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنات پر حکومت عطا کی جنات کے قبیلے جنات کے قافلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتہت ان کے اشاروں پر کام کرتے تھے قرآن کے دائے بڑے بڑے کام لیتے تھے جنات سے سلیمان علیہ السلام وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَنْ يَغُوسُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَمْ دُونَ ذَلِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ کہ اللہ کہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے لیے ایسے جنات اللہ نے مقرر کر رکھے تھے جن جنات کو سلیمان علیہ السلام سمندر میں بھیجتے تھے سمندر کی گہرائی میں جا کر ہیرے جواہرات اور موتیاں نکال کے لاتے تھے جنات اور جن سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پرندوں کی بولیاں سکھائی پرندوں کی بولیاں سکھائی پرندوں کی بولی سمجھتے تھے پرندوں سے بات کرتے تھے سورت النمل پڑھئے اس سورت کا نام اسی لیے پڑھا سورت النمل کہ ان چونٹیوں کا تذکرہ ہے جن چونٹیوں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لاؤل اشکر کا گزر ہوا قرآن نے کہا حتی اذا اتو علا واد النمل قولت نملت یا ایوہنم لدخلو مساکینکم لا يخطمنکم سلیمان وجنودوہم لا يشعرون سلیمان علیہ السلام ایک مرتبے اپنی لاؤل اشکر سمیت جس میں انسانوں کا قافلہ تھا جنات کا قافلہ تھا پرندوں کی فوج تھی ایک بڑے قافلے کو لے کر جس قافلے میں انسان ہیں جس قافلے میں جنات ہیں جس قافلے میں پرندے ہیں ایک بڑی فوج لے کے کسی مہم پہ جا رہے تھے قرآن کہتا ہے کہ ان کا گزر چونٹیوں کی ایک وادی پر سے ہوا تو جب سلیمان علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا قولت نملہ ایک چونٹی نے کہا یہ کونسی چونٹی ہے وہ جو چونٹیوں کی بستی تھی ان کی امیر تھی وہ لیڈر تھی وہ قرآن کہتا ہے قائنات کی یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات یہ جو شہد کی مخی ہے یہ جو چونٹیاں ہیں ان سے انسانوں تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے امیر کی اطاعت اب کیسے ہو دیئے واللہ العظیم یہ انسان امیر کی ویسی اطاعت نہیں کرتا ہے جیسے اطاعت امیر کا نظام چونٹیوں میں موجود ہے جیسے اطاعت امیر کا مزاج شہد کی مخیوں میں موجود ہے اور ان کا امیر بھی کیسے قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو لاؤ لشکر سمیت آتے ہوئے دیکھا وہ جو امیر تھی چونٹی اس نے اعلان کیا یا ایوہنم لدخلو مساکینکم اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جانا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے لا يحتمنکم سلیمان وجنودوہم لا يشعرون لا يحتمنکم سلیمان وجنودوہم لا يشعرون کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں رون نہ ڈالے کچل نہ ڈالے ہاں وہم لا يشعرون جان بوچ کر تو نہیں کریں گے سلیمان ایسا جان بوچ کر نہیں رون دیں گے انجانے میں کہیں انہیں خبر نہ ہو کہ ہم یہاں موجود ہیں اور انجانے میں کہیں وہ ہمیں رون نہ ڈالے اس اعلان کو جب سلیمان علیہ السلام نے سنا کہ چونٹیوں کی جو لیڈر ہے جو امیر ہے وہ اپنی بستی کی فکر کرتے ہوئے اعلان کر رہی ہے اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام سے اتنا حسنِ زن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جان بوچ کر تو سلیمان نہیں رون دیں گے انجانے میں ہو سکتا ہے ہمیں رون ڈالے قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّ مَزُوحِكَمْ مِنْ قَوْلِهَا سلیمان علیہ السلام کو ہسی آگئی سلیمان علیہ السلام چونٹی کی اس بات کو سن کر ہس پڑے اور ساتھ ہی انہیں احساسِ نعمت ہوا کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے یہ حقیر سی مخلوق جس کی آواز بھی دوسرے لوگ نہیں سن سکتے ہیں اللہ اس کی آواز بھی مجھے سنا رہا ہے اس کی گفتگو بھی مجھے اللہ سمجھا رہا ہے تو بے ساقتہ جذبے شکر سے سرشار ہو کر ایک پیاری سی دعا ان کی زبان سے نکلتی ہے اور یہ ایسی دعا ہے ہر صاحبِ نعمت کو یہ دعا ضرور یاد دکھنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي اَنَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَي وَأَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ دعا کرتے ہوئے سلیمان علیہ السلام نے کہا پروردگارہ مجھے توفیق دے دے مجھے توفیق دے دے کہ تیری وہ نعمتیں جن کا انعام تو نے مجھ پر کیا ہے اور مجھ سے پہلے میرے ماں باپ دعود علیہ السلام پہ تو نے جو انعامات کیے ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق دے دے اور وَأَنَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَا اور ایسا عمل کرنے کی توفیق دے دے جس سے تو راضی ہو جائے لوگ راضی ہو نہ ہو لوگ خوش ہو نہ ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جو عمل کے تجھے خوش کرنے والا ہو وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک اور صالح بندوں میں داخل کر لینا یہ دعا جذبہ شکر سے سرشار ہو کر سلیمان علیہ السلام پڑھتا اور ان کے دربار میں آپ جانتے ہیں کتنی غیر معمولی طاقتیں تھی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو طاقتیں تھی جو خابلیتیں تھی جو صلاحیتیں تھی ان طاقتوں کو مقاولہ آج کے سینٹیفک دور کی سب سے ترقی آفتہ ٹیکنالوجی سے بھی کریں گے تو آج کی سائنس بہت پیچھے ہے سلیمان علیہ السلام بہت آگے تھی اللہ نے انہیں اتنا نوازہ تھا ملکہ سبا کا تخت حاضر کرنا تھا کتنی دیر میں حاضر کی ہو کتنی دیر سبا کہاں اور فلسطین کہاں جہاں سلیمان علیہ السلام تھے ملکہ سبا جب آنا چاہا جب وہ پتا چلا کے سلیمان علیہ السلام کے آگے بل کو سرنڈر کرنے کے لئے وہ آ رہی ہے سلیمان علیہ السلام نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہا اپنے دربار میں موجود جنات سے اور جو اہل علم تھے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کون اس کے تخت کو اس کے میرے پاس آنے سے بلے حاضر کر سکتا ہے قَالَ عِفْرِي تُم مِنَ الْجِن اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ ایک جن نے کہا کہ اچھا مسافت کتنی تین ہزار دیر ہزار میل جانا اور دیر ہزار میل آنا تین ہزار میل کی مسافت سائنس کتنی بھی ترقی کر لے قرآن سائنس سے بہت آگے ہے سمجھ رہے کتنی بھی ترقی کر لے قرآن سائنس سے آگے اللہ اکبر جن نے کہا کہ میں آپ یہ جو مجلس وہ مجلس سے قضا تھی دو چار گھنڈوں کی مجلس تھی کہا کہ میں اس تخت کو آپ کی اس مجلس سے آپ کی اس مجلس کے ختم ہونے سے بھلے حاضر کر دیتا ہوں یعنی دو تین گھنڈوں کا وقت مانگا اس نے تین ہزار میل کی مسافت سے تخت حاضر کرنے قرآن کہتا ہے قَالَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلًا يَرْتَدْ دَیْرِكَ تَرْفُكَ اس شخص نے کہا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا مخصوص علم تھا اب وہ کون تھا اس میں مت جائیے مفسرین کے بہت اقوال اندازہ کیجئے کہ اللہ نے ان کے دربار میں کیسی طاقتیں رکھی اس نے کہا مجھے اجازت دیجئے سلیمان پلک جھپکنے کی دیر میں حاضر کروں گا پلک جھپکنے کی دیر میں سمجھ رہے اللہ اکبر حاضر کر دیا پلک جھپکنے کی دیر میں سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے کیا دعا کی دی ربی حبلی ملک اللہ ینبغی لیا حدی منبادی اللہ ایسی سلطنت دے اور ایسی بادشاہ دے جو میرے بعد کسی کے بس میں لاؤ دیکھو سینس کی اس ترقی کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے چیلنج آج برقرار ہے یہ جو پلک جھپکنے کی دیر ہے نا پلک جھپکنے کی رفتار میں آج کا انسان سائنس میں ترقی کر کے آواز کو منتقل کر رہا ہے آواز کو پلک جھپکنے کی دیر میں منتقل کر رہا ہے آپ امریکہ کو فون کر دیں السلام علیکم آپ کا سلام امریکہ جانے ایک سیکنڈ میں نہیں لگتا پلک جھپکنے کی دیر میں آپ کی آواز شفٹ ہو رہی ہے آپ کی تصویر شفٹ ہو رہی ہے آپ کا پکچر شفٹ ہو رہا ہے کہ آپ یہاں بیٹھ کے بول لیں اور آپ کو امریکہ میں دیکھ رہے ہیں لوگ لائف دیکھ رہے ہیں آپ کو تو انسان آج آواز کو اس رفتار میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا پکچر اور تصویر کو منتقل کرنے میں کامیاب ہو گیا سلیمان علی السلام کا چیلنج یہ ہے وہ آواز نہیں وہ پکچر نہیں وہ پوری چیز کو اس رفتار سے منتقل اور یہ کبھی انسان کے بس میں نہیں ہو سکتا ہے اس رفتار سے اس تخت کو اٹھا لیا پلک جھپکنے کی دیر میں کہاں سبار کہاں پلستی اور جب وہ چیز ہو گئی تو سلیمان علی السلام نے کہا ہادہ من فضل ربی ہادہ من شکر گزار بندے کی علامت ہوتی ہے شکر گزار بندہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے وہ انانیت میں مبتلا نہیں ہوتا میں 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 یہ میں کبھی کام نہیں آتا زندگی میں سمجھ رہے ہیں اس میں کو دفن کر دو اس انا کو دفن کر دو سلیمان علی السلام اور شکر گزار بندے کی علامت یہ ہوتی ہے وہ نعمت کو منعم حقیقی کی طرف منصوب کرتا ہے اللہ کی طرف منصوب کرتا ہے اتنا بڑا کرشمہ ہو گیا اتنا بڑا کرشمہ ہوا اور سلیمان علی السلام نے فوراں کہا یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے مجھ پر اتنے انعامات کیے ہیں اور ایسی قابلیتوں اور صلاحیتوں سے نواز آئے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ نہ شکری کرتا ہوں یہ مثال ہے ان پیغمبروں کی جن کا انتخاب اللہ نے امتحان شکر کیا اور وہی پیغمبروں میں میجارٹی ان پیغمبروں کی ہے جن کا انتخاب اللہ نے امتحان سبر کیلئے کیا جن میں سر فہرست حضرت ایوب علیہ السلام آتا ہے ایوب علیہ السلام سمجھتے ہیں اللہ اکبر ان کی زندگی واقعی امت کے مریض اور بیماروں کے لئے بڑا پیغام رکھی ہے بڑی تسلی دیتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اللہ نے پہلے تو انہیں نوازا تھا سب ہر چیز سے نوازا تھا اور جب اللہ کو آزمائش مقصود ہوئی ان کا انتحان مقصود ہوا اللہ رب العزت نے وہ ساری نعمتیں چھین لی سب سے بڑی چیز صحت چلی گئی اور سارا بدن زخموں سے چھور ہو گیا سر سے پیر تک زخم ہی زخم اور اس آزمائش میں کتنے سال رہے پورے سترہ سال رہے ایوب علیہ السلام اور یہاں اگر اسرائیلی روایتوں کی بات اگر ہم لیتے ہیں اسرائیلی روایتوں کا سہارا کر لیتے ہیں اسرائیلی روایتیں یہاں تک کہتی ہیں کہ ایوب علیہ السلام کا جو بدن سڑ گیا تھا ایوب علیہ السلام کا بدن جو پھوڑے ان پھوڑوں میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے کیڑے بھی پڑ گئے تھے اور ایوب علیہ السلام کے صبر کا نمونہ دیکھئے کہ اگر کوئی کیڑا زخم سے گر جایا کرتا تھا زمین پر اس کو اٹھا کے دوبارہ زخم میں رکھ لیتے کہتے ہیں اے میرے مہمان تیرے رب نے تیری غزہ یہاں رکھی ہے اللہ کہتا ہے بھائی رب العزت کہے قرآن میں انہا وجدناہ صابرا ہم نے واقعی ایوب کو بہت صبر کرنے والا بندہ پایا رب العزت گواہی دے اور کہے کہ واقعی ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا بندہ پایا تو سوچئے کہ ایوب علیہ السلام کا صبر کیسا رہا ہوگا کتنا بے مثال صبر رہا ہوگا اور سترہ سال کی مشقت کے بعد سترہ سال کی عذیت کے بعد سترہ سال کی آزمائش کے بعد بھی دعا کر دیں تو اس میں بھی ملازہ کرو سورہ انبیاء میں اللہ نے ان کی دعا نقل کیے دیکھو دعا کے الفاظ یاد کرو ایوب کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا اور پکار کے کہا اللہ مجھے بہت تکلیف لاہق ہوئی ہے اور سترہ سال اس عذیت کو پرداش کر کے بھی میرا ایمان ہے کہ تو ارحم الراحمین تو ارحم الراحمین اچھا یہاں غور کرنے کی جو بات ہے وہ کیا جانتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام صاف طور پر شفا نہیں مانگ رہے اس میں عرض حال تو کر رہے عرض حال تو کر رہے اپنی صورت حال تو اللہ کے سامنے بیان کر رہے کہہ رہے اللہ مسئیبت میں ہوں تکلیف میں ہوں مشقت میں ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے یہ نہیں کہہ رہے اشفینی مجھے شفا دے دے یہ نہیں کہہ رہے شفا نہیں مانگ رہے وہ سمجھ رہے حالانکہ مانگ رہے زبان سے نہیں مانگ رہے وہ الفاظ نہیں بول رہے وہ اللہ کے سامنے برس عرض مدہ کر رہے اے ارحم الراحمین دیکھ کے سترہ سال سے میں کتنی مشقت میں ہوں اس سے کیا مانے پیدا میں جانتے ہیں اشفینی مجھے شفا دے دے یہ نہیں کہا کیوں گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں اے اللہ میں عرض حال تو کر رہا ہوں میری تکلیف تیرے سامنے بیان کر رہا ہوں اور دبے الفاظ میں تُس سے شفا مان بھی رہا ہوں لیکن اگر تیری مرضی یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک اسی مصیبت میں رہوں تو اس کے لئے بھی تیار ہوں اشفینی اس لئے نہیں کہا کہ اگر تیری مشیعت تیری مرضی یہ ہو کہ میں زندگی میں اسی مصیبت میں رہوں تو اس کے لئے بھی تیار ہوں حضرت ایوب علیہ السلام کے اس صبر کو قرآن مجید نے دنیا کا سب سے بہترین اور مثالی صبر قرار دیا تو اس طرح بھائیو یہ دو امتحانات ہیں ہماری زندگی کی ایک امتحان شکر ہے ایک امتحان صبر ہے اور اس میں جانتے ہیں کون سے امتحان میں انسان سب سے زیادہ ناکام ہوتا ہے امتحان شکر میں انسان ناکام ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں انسان فیل ہونے والے یہ دونوں اگزام جو ہو رہے ہیں دنیا میں ایک امتحان شکر کا اگزام اور ایک صبر کا اگزام اس میں زیادہ فیل ہونے والے کس میں ہیں وہ شکر گزاری کیوں جانتے ہیں نعمت پا کے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے خوشیوں میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا ہے انسان نعمتوں میں اللہ کو یاد نہیں رکھتا ہے انسان اور مصیبت کیا کرتی ہے بھائی مصیبت اللہ کو یاد دلا دیتی ہے جس کو زندگی میں مسجد کا اڈرس نہیں معلوم مصیبت کیا آئی ماشاءاللہ مسجد کا صفحہول کا نمازی ہو گیا اس لئے بعض حلی علم کہتے ہیں المصائب النعم لوگوں سمجھو تو مصیبتیں بھی نعمتیں ہیں سمجھ رہے اگر مجھ پہ مصیبت نہ آتی میرا غرور کبھی نہ ٹوپتا مصیبت آ کے میرے غرور کو کچھلا ہے اگر مجھ پہ مصیبت نہ آتی میرا تکبر کبھی ختم نہ ہوتا مصیبت نے آ کر میرے تکبر کو ختم کیا ہے اور مجھے عاجزی کا سبق پڑھایا ہے مصیبت اگر نہ آتی تو میں اللہ کو بھولا ہوا رہتا اللہ رب العالمین کو فراموش کیا ہوا رہتا مصیبت نے آ کر مجھے رب العالمین کا راستہ بتا دیا اسی لئے مصیبت مانگنا تو نہیں چاہیے مصیبت کی دعا تو نہیں کرنی چاہیے آزمائش مانگنا تو نہیں چاہیے لیکن جب وہ آ جاتی ہے رب العالمین کی تقدیر کا فیصلہ سمجھ کے اس پہ صبر کرنا اور صبر کا عجر و ثواب تو انما یوفی السابرون اجرہم بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب عجر و ثواب سے نوازتا ہے کتنے عجر و ثواب سے نوازتا ہے وہ جو مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے صحابیہ آئی اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ان امرات نسرہ یہ حدیث دیکھو ہم بار بار سنتے ہیں یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں لیکن واقعی امت کے مریضوں اور بیماروں کے لئے کتنی بڑی تسلیہ ہے اس حدیث میں آگے کہا یا رسول اللہ ان امرات نسرہ اے اللہ کے نبی میں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں اور پچھاڑی جاتی ہوں دعا کیجئے کہ مجھے شفا مل جائے بزہل علم نے کہا کہ وہ مرگی کی بیماری تھی مرگی کی جو بیماری ہے وہ مرض کا حملہ ہوتا تھا لیکن بزار کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ صحابیہ جو بے ہوش ہو کر گرتی تھی یہ جن وارد ہوتا تھا صحابیہ پر جن وارد ہونے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کے گر پڑتی تھی آج یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے بہت سارے گھرانوں کا مسئلہ ہے جنت اور شیعتین کا شر تو دیکھو یہ سب آزمائش امتحانات ہیں ان آزمائشوں کے ذریعے اللہ ہمیں جنت دیتا ہے سمجھ رہے ہیں تو صحابیہ نے کہا میں یعنی بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے شفا دے دے پیارے نبی نے کہا کہ دیکھو دو چوئیس ہیں دو باتوں میں میں تمہیں چوئیس دیتا ہوں اختیار دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری درخواست کے مطابق میں تمہارے لیے شفا کی دعا کر دوں گا اور تمہیں شفا مل جائے گی دعا کر دوں گا اور شفا مل جائے گی لیکن سیکنڈ چوئیس یہ ہے کہ میں شفا کی دعا نہیں کروں گا بیماری کی اس تکلیف پر صبر کرو اس صبر کے بدلے جنت کی گیارنٹی میں دیتا ہوں پیارے نبی اس خاتور نے کہا اے اللہ کے نبی اگر جنت کی گیارنٹی آپ کی زبانی مل لئی ہے اب مجھے شفا نہیں چاہیے میں اس تکلیف کو زندگی پر برداشت کروں گی شفا نہیں چاہیے بس دیکھ رہے آپ اللہ اکبر تو اللہ اگر آپ کو زہد کے مسائل سے دو چار کیا ہے ایسی آزمائشوں سے دو چار کیا ہے تو یہ سوچ کے صبر کرو کہ اللہ اس راستے سے آپ کو جنت دینا چاہتا ہے مسیبتیں جنت کی مسافت گھٹا دیتی ہیں مسیبتیں جنت کو ہم سے بہت قریب کر دیتی ہیں ہاں صحابیہ نے کہا اے اللہ کے نبی اپنے شفا کی دعا مت کیجئے اور بس اتنی درخواست ہے اللہ کے نبی کہ جب میں بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں میرے بدن سے کپڑا ہٹ جاتا ہے اتنی دعا کر دیجئے کہ کپڑا ہٹنے نہ پائے اللہ اکبر شرم و حیاء کا کیا میں آ رہی ہے بے ہوشی کی حالت میں بھی حیاء کا اتنا لحاظ پردے کا اتنا خیال اور آج کا کلچر اور آج کی تہذیب کیا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ ہم ایک ایسے تہذیب اور ایک ایسے کلچر سے دو چار ہیں کہ جو عورت اپنے جسم کی جس قدر نمائش کرتی ہے دنیا اس کو اتنا ہی اونچا اسٹیج عطا کرتی ہے نسأل اللہ سلامت والعافیہ اپنی نئی نسلوں کو اس بے ہجابی کے فتنے سے اس بے ہجابی کے کلچر سے بچانے کی بہت ضرورت ہے میں اپنی گفتگوں کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے انہی چند نکات پر سمیٹتا ہوں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو آپ سبھی سننے والوں کو اللہ امتحان شکر ہو کہ امتحان صبر ہر امتحان میں اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور اللہ ہر امتحان میں ہمیں نمائع کامیابی نصیب کرے جو کامیابی کہ ہمیں نعر جہنم سے بچا کر جنت الفردوس تک لے جاتی ہو کہ سب سے بڑی کامیابی وہی ہے فَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسْ جو نعر جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت الفردوس میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاسْ تو کامیاب ہو گیا اللہ ہم سب کو اس کامیابی نصیب کرے اللہ ہمیں آمین وَسَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَرَكَاتُمْ